ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ نہائیت اہم ہے اور ان کے دورے سے پہلے ہی سیکیورٹی کے تمام تر جو پلان ہے وہ بھی چک کیا گیا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور تمام تر تیاریاں مکمل کی گئے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں بابر شہزاد ارک سے بابر شہزاد ایران کے صدر پہنچ چکے ہیں پاکستان ان کے حمراہ کون کون تھے دیکھیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ایرپورٹ پر پہنچے ہیں اور ان کے حمراہ ان کا ایک وقت ہے چالیس سے پچاس امائیدین پر مشتمل سرکاری شخصیات پر مشتمل ان کی اہلیاں ہیں ان کے ساتھ اس کے علاوہ تیس سے چالیس افراد بن بدلی ایک بڑا وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ اسلام آباد پہنچا ہے ایرانی صدر کا کسی لی ملک کا یہ پہلا دورہ ہے ایرانی صدر کا کسی لی ملک کا یہ پہلا دورہ ہے ایرانی ابراہیم رئیسی جو ہے پاکستان میں انتخابات اور نئی حکومتی قیام کے بعد دورہ کرنے والے پہلے کر برائے مملکت ہیں صدر کو آج وزیر آزم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وزیر آزم ہاؤس میں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر آزم شہباز شریف میں انفرادی ملاقات ہوگی ایرانی رائے کے مطابق اس انفرادی ملاقات کے بعد صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر آزم شہباز شریف کے دمیان باززابطہ وفید کی سطح پر مذاکرات ہوں گے وزیر آزم ہاؤس میں سفادی رائے کے مطابق سات سے آٹھ پاک ایران مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط ہوں گے اس کے علاوہ وزیر آزم ہاؤس میں دونوں جو سربراہان ہیں یہ پالیسی بیان دیں گے جو کہ براہ راہ سے نشر کیا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کے مہمان صدر ہیں ان کے وقت کی اعجاز میں آج زہرانہ بھی دیں گے اس کے علاوہ ایرانی صدر کی آج سپیکر کومی سمبلی چیرنین سینٹ اور جو متقدر وفاقی وزراء ہیں ان سے بھی ملاقات شیڈیون ہیں شفارتی ضرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر جو ہے وہ بھی وزارت خارجہ میں پاکستانی وزیر خارجہ حساسدار سے ملاقات کریں گے تبکہ آج شام ایرانی صفیر وزا امیری مقدم جو ہیں وہ ایرانی صدر کے اعجاز میں اشائیہ دیں گے آپ کو یہی بتا دوں کہ آج ایرانی صدر کی ایوان صدر میں صدر مملکت آسی پلی زرگاری سے ملاقات ہوگی اور صدر مملکت ایرانی وزیر خارجہ حسین امیری مقدم جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے اور لاہور میں تو سفارتی ضرائع ہے ان کے مطابق ایرانی صدر کی وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف اور جو اللہ پنجاب بلیغ ورحمن سے ملاقاتیں گے ہیں سفارتی ذراعہ کا یہ بتانا ہے کہ وہ شہدیل ہیں قبل تنجاب کی جانب سے ایرانی صدر کو جہرانہ بھی دیا جائے گا لاہور میں لوگٹر ابراہیم رئیسی علامہ اقبال کے مزار پر حاضری بھی دیں گے آج اکتر حارجہ کی ذراعہ نہیں ہم نے بتایا ہے اس کے علاوہ ایرانی صدر جو ہوں وقت پر پہر ہی لاہور سے کراکی پہنچ جائیں گے اور کراکی میں ایرانی صدر کی وزیرا لحسن مراد علی شاہ اور گورنر سنگھ کامران تحسیری سے ملاقات ہوگی مزارے قائد پر بھی حاضری دیں گے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی یہ ایرانی صدر کو کراکی میں گورنر سنگھ کی جانب سے زورانہ بھی دیا جائے گا کراکی میں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی بزنس فورم میں بھی شرکت کریں گے ایرانی صدر جو ہے ایرانی صدر راق کراکی میں ہی قیام کریں گے اور دورے کے خاتلے پر کراکی پاک ایران مشتر کا علامیہ بھی جاری کیا جائے گا آپ کو یہی بتا جوں کہ بھٹ کے روز دورے کے تقمیل پر ایران کے صدر سری لنکا روانہ ہو جائیں گے آج افتر خارجہ کی ضرائیم نے بتایا ہے وہ سری لنکا کا ایک روزہ دورہ جو ہے وہ کریں گے آپ کو یہی بتا جوں کہ وہ پاک ایران جنگری میں ہونے والی تشیدہ شروع کی حال تھی اس کے بعد عالی صدر کے دورے کے پاک ایران مشبت ادمات سازی میں مدد ملے گی سفارتی ضرائی کا ایسے بتانا ہے اس کے علاوہ سفارتی ضرائی یہی بتاتے ہیں کہ دورے کے دوران مشتر کا چلنجز بشمول انصداد دہشتگردی انسانی سنگلن پاک ایران آزاد جانا تیارتی معاہدت پر پیش رفت ہوگی پاک ایران فری سرویس اور میلی ٹائم تاون جو فروغ کا بھی جائے گا سفارتی ضرائی یہ بتاتے ہیں اس کے علاوہ سفارتی ضرائی یہ بھی بتاتے ہیں آکے انصداد منشیات میں خریف جارتی اقتصادی بہت شکریہ بابر شہزاد ارکہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا